لرننگ سنٹر یوٹیوب چینل میں خوشحامدید آج کی اس لیکچر میں دوستو ہم آپ کو سکھائیں گے ریسٹورینٹ کا کمپلیٹ اکانٹنگ سافٹ ویر جس میں دوستو ہم نے یہاں پر یہ ایک ڈیج بورڈ دیا ہے جس میں پرچیزیں جیسی پرچیز پر کلک کریں گے آپ کے پاس پرچیز لیجر اوپن ہو جاتا ہے دوبارہ یہاں سے ڈیج بورڈ میں جائیں پھر دوستو سیل پر کلک کریں تو اسے لیجر میں چلے جاتے یہاں سے دوستو ڈیج بورڈ پر کلک کریں دوبارہ ڈیج بورڈ ایکسپینس پھر ڈیج بورڈ پرافٹ ان لاس اور یہاں سے ڈیج بورڈ یہ دوستو ایک مکمل سافٹ ویر ہے جس کو آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کو کمپلیٹلی سکھائیں گے اس میں دوستو جتنے لیجر آپ ایڈ کرنا چاہتے آپ ایڈ کر سکتے اس ویڈیو میں دوستو اس لیکچر میں کوئی ہائی فائی فرمولے وی بھی ہے یا میکرو استعمال نہیں ہوا یہ بلکل سمپل ہے کوئی بھی ایکسل یوزر اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے اس ویڈیو کو دوستو آخر تک دیکھیں لیکچر میں جانے سے پہلے ہمارے اس چینل لرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹ پھالی بٹن دبائیں لائک کریں اور کمنٹ زور پشکریں سب سے پہلے دوستو یہاں پر جتنے بھی شیٹ ہم نے کریئٹ کرنے یہاں پر وان ٹو شیٹ کریئٹ کر لیتے تری فور یہاں دوستو اس کے اوپر اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں یہاں لکھیں ڈیج بورڈ رائٹ بٹن کلک کریں پرچیز یہاں پر رائٹ بٹن کلک کریں سیلیک کر کے اپنے موس کا رائٹ بٹن کلک کریں سیلز اب دوستو یہاں پرچیز میں ہم سب سے پہلے وہ بناتے ہیں یہاں پر سیریل نمبر ڈیٹ یو ایم یونٹ میئرمنٹ میئرمنٹ اس کی کس چیز میں کرتے ہیں ٹوٹل سیلیکٹ کر دیں فونٹ سائز بڑھاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آنے میں آسانی ہو آل بڑھو تیک بڑھو ہیڈنگ سے سیلیک کر دیں اور دوپل ہٹک کریں یہاں پر بیک روان کلر بول کر دیں وان تو سیلیکٹ انڈ ریک آٹ دیت اگر یہ ہی ڈیٹ کرنا ہے ڈالنا ہے آگے تو کنٹرول سی جہاں تک ڈالنا ہے کنٹرول بی اسکیپ کنٹرول شفٹ تری آئیٹم نیم آئیٹم نیم دوستو یہاں پر آلیڈی ہم بنا چکے ہیں ان کو میں کافی کر لیتا ہوں آئیٹم نیم آئیٹم نیم آئیٹم میں نے یہاں سے کافی کیا آل بارڈر تیک بارڈر آل بارڈر آل بارڈر پھر اکر میں تیک بارڈر یہاں اور وہ کلیر کرے روح یہاں سے تیک بارڈ آل بارڈر اور تیک بارڈر یہاں دوستو ملٹیپلائی کر دیں ایکوال ٹو دوستو ملٹیپلائی وید کوانٹیٹی اینٹر کر دیں یہاں چوٹو پرس کا نشان آئی ڈبل ٹی کر دیں یہاں ہیڈنگ دے دیں سیلیکٹ مارجن چینکل پرچیس لیجر یہاں سے بگرونڈ کلر اور یہاں سے فونڈ کلر وائٹ کر دیں کانٹرول ایس اس طرح دوستو ہم چاہتے کہ اس کا بھی بنا دیں یہاں پہ سیل لیجر بناتے ہیں تو سیل لیجر کے لئے یہاں پہ سیل لیجر کے لئے یہاں پہ اسی دیٹا کو دوستو میں کاپی کرتا ہوں کانٹرول سی یہاں پہ کانٹرول بھی ڈبل ٹیک کر دیں سیل نمبر اسکیپ کر دیں ڈیٹ فارمٹ ڈیٹ فارمٹ تو آلیڈ ہی میں آپ کو پتا سمجھا ہوں ڈیٹ فارمٹ ڈیٹ 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 یہاں اوپر ہیڈنگ دیدیں select merchant center دیدنگ درسہ شیل لیڈر سلسل دیدنگ درسہ دیگ برد دیگ برد دیگ برد یہ دوستو جسٹ اپنے یہاں پر یہاں پر دوستو ہم نے quantity پوٹ نہیں کیا ہے یہ دوستو quantity اور یہاں پر دوستو پوٹ ٹوٹ یہاں سے آل بارڈر اور پر تیگ بارڈر اس کو سلیک کر دی مارگن سینٹر equal to unit price multiply with quantity ایکسپینس کا دوستو یہاں سے میں اس کا فارمٹ کپی کر لیتا ہوں یہ ایکسپینس ہے مارے پاس ctrl c اور یہاں پر ctrl v مارگن سینٹر مارگن سینٹر یہاں پر سلیک کر دی مارگن سینٹر total expenses alt equal to sum کا فارمولہ ہے کنٹرول is تیک بارڈر profit and loss کے لیے دوستو یہاں پر وی فارمٹ میں کپی کر لیتا ہوں فارمٹ میں نے اپلائی کرنے سینٹرول v یہاں سے clear content باقی دوستو سارا manual ہے یہاں پر ہم فارمولہ پوٹ کریں گے تو یہاں پر دوستو لکھیں اور کہ وہ بعد میں لکھیں گے یہاں پر total sale سب سے پہلے purchase میں جاتے ہیں یہ دوستو آپ کا total purchase ہے alt equal to sum کا فارمولہ ہے اچھتا نہیں ہوتا پئی کردے ہیں پئی کردے ہیں پئی کردے ہے یہاں سے decrease decimal اس کو دوستو سلیک کر دیں یہاں سے اور یہاں سے کاما decrease decimal اس طرح دوستو cell alt equal to سم کا فرمولا ہے اوپر تک چیک کر لیں enter کر دیں یہاں پر دوستو اس کو سلیک کر دیں merge and center total alt equal سم کا فرمولا control is اس طرح profit and last کے لئے دوستو فرمولا پوٹ کرتے ہیں اب دوستو یہاں پر کوئی فرمولا سمیف یا کوئی فرمولا پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر سمپل ہی آپ نے total sale کے لئے equal to اور sale والے لیجر میں جائے اس کا total sale جو ہے total emote of sale جو ہے اس پر کلک کریں اور enter کر دیں اس طرح دوستو total purchase equal to purchase والے لیجر میں جائے اور یہاں پر کلک کریں اس طرح دوستو یہاں پر grass profit میں ہم نے کیا کرنا ہے equal to total sale minus total purchase enter کر دیں 22,400 grass profit نکل آئے یہاں پر total expense کے لئے equal to expense والے لیجر میں جائے اور یہاں پر اس پر کلک کریں اور enter کر دیں net profit equal to sorry escape کر دیں equal to grass profit minus expenses enter کر دیں تو یہاں پر net profit نکل آئے 13,800 یہ جو background color ہے دوستو یہ تو میرے خان میں آپ دے سکتے ہیں یہاں سے select کر دیں اور یہاں سے background color دیا اس کو چھوڑا ہے بغیر کر اس کو یہ والی color دیا اس کو یہ والی کر دیا اور font white کیا ہے اس کو white color font black کیا ہے اس کو وہیکل اور وائٹ کیا ہے یہاں سے font size بڑھائی ہے اور یہاں سے میں نے expand کیا ہے اب دوستو یہاں dashboard بناتے ہیں تو dashboard کیلئے کیا طریقہ یہاں insert میں جائیں اور insert میں دوستو shape open کریں یہ والی shape یا یہاں سے کوئی shape اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اٹھا سکتے ہیں control c اور یہاں control v control v control v اس پہ دوستو لکھتے ہیں فارمٹ میں جائے purchase اس کو select کر دے sells اس کو select اٹھانا چاہتے ہیں اس کو select اٹھانا چاہتے ہیں ٹیکس باکھ پہ کلک کرے profit and last یہاں سے ڈرے کرتے جائے setting اور یہاں سے اس کو ڈرے کریں اس کو تھوڑا نیچے لاتے اس کو بھی یہاں تک لائے ان سب کو دوستو control کے ساتھ select کرتے جائیں اور یہاں سے دوستو phone size بڑھا دیں بڑھا دیں center کر دیں phone size بڑھاتے جائیں اور یہاں سے یہ والا background یہاں سے bold کر دیں اور اس کے بعد دوستو یہاں پر insert میں جائیں پکچر پہ کلک کریں تو یہاں download میں ایک پچر ہمارے پاس پڑھا آئے یہ والی پکچر اور insert پہ کلک کریں select insert پہ کلک کریں تو یہاں ہمارے پاس یہ والی پکچر آئیے یہاں پہ لے آئیے اس کو دوستو آپ چوٹا بڑا کرنا چاہتے آپ easily کر سکتے یہاں سے ایک دو اور رو create کر لیتے select right click insert یہاں سے insert میں جائیں shape یہ والی اور یہ shape کنچے یہاں تک یا text یہاں پہ لکھیں saver select کیا center phone size بڑھا دی bolt کر دی یہاں سے یہ والی phone دی دی select کیا یہاں سے format printer میں جائے پہ کلک کریں اور اور یہاں اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کریں پھر دوستو format printer اس پہ کلک کریں ساری اس کو select کر دی format printer اور اس پہ کلک کریں پھر اس کو select کر دی format printer اور یہ پھر اس کو select کر دی format printer اور یہ select کر دی format printer اور یہ سروس کو سلے کر دیں اور یہاں سے فون سائز چھوٹا کیا اب دوستوں میں کیا کرنا ہے کہ یہاں سے ان کو مرچ کرنا ہے رائٹ کلک کریں اس پہ دوستو اپنے موز کا اس پہ کلک کریں اور اپنے موز کا رائٹ بٹن کلک کریں ہائپر لنک اس پہ کلک کریں پلیس ان دیز ڈاکومنٹ یہاں سے دوستو یہ پرچیز لیجر ہیں پرچیز پہ کلک کریں سلے کر دیں اور اوکے کر دیں اب جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو پرچیز لیجر میں لے جاتا ہے اس طرح دوستو رائٹ کلک ہائپر لنک اور یہاں سے سیل ہیں تو سیل کو بھی سلے کر دیں اور اوکے کر دیں رائٹ کلک ہائپر لنک ایکس پینس ہیں سلے کر دیں اور اوکے کر دیں پرافٹ ان لاس کو سلے کر دیں رائٹ کلک ہائپر لنک اور پرافٹ ان لاس اوکے کر دیں اب دوستو جیسے آپ پرچیز پہ کلک کریں گے تو آپ کو لے جاتا ہے یہاں سے ایک دو وہ میں ختم کر لیتا ہوں ڈیلیٹ کر دیں یہاں پر دوستو مچاتے ہو کہ این جات میں جائی اور شیپ یہ والی شیپ اٹھائی یا ٹیکس باکس یا اس پر کلک کریں ایویلیبل کیش تو یہاں پر یہاں سے بورٹ کر دیں ایویلیبل کیش دوسرے ہم کیسے نکالیں گے ایکوال ٹو ٹوال سیل مائنس ٹوال پرچیز ٹوال پرچیز ٹوال پرچیز ٹوال پرچیز ٹوال ایکسپینس اینٹر کر دیں تو یہاں پر دوستو ٹوال کیش نکال آیا ہے اس طرح دوستو یہاں سیل میں اوپر ہیڈنگ میں جائے اور یہاں پر انزرٹ شیپ یہاں ٹیکس باکس ایویلیبل کیش سینٹر فونٹ سائز بڑھایا بولڈ کر دیں یہاں پر یہ والے یہ ایکوال ٹو ٹوال سیل مائنس ٹوال پرچیز مائنس ایکسپینس اینٹر کر دیں تو یہاں پر ایکوال ٹو سیلیک کر دیں فونٹ سائز بڑھا دیں اور یہاں سے بولڈ کر دیں اس طرح دوستو ایکسپینس میں بھی آپ پناہ سکتے ہیں یہاں پر پرافیٹ انناس میں دوستو ہم نے کیا بنانا ہے یہاں پر انزیٹ میں جائے شیپ میں جائے اور یہاں پر شیپ بنائے بیز بوڈ رائٹ کلک ہائپر لنک اور یہاں سے ڈیج بوڈ اوکے کیا کلک کرے تو آپ کو ڈیج بوڈ میں لے جاتا ہے اس طرح پرچیز میں یہاں پر انزیٹ میں جائے شیپ شیپ تکس بکس دے بوڈ اوپر کر دیں مجھے دوسرے ڈیج بورڈ اور اوکے کر دیں اس طرح دوستو سیل کے اوپر بھی آپ بنائیں اور ایکسپینس کے اوپر آپ بنائیں جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے پرچیز میں جائیں تو یہاں پر آپ کے اویلیبل کیس آپ کو آ رہا ہے یہاں سے ڈیج بورڈ پر کلک کریں واپس سلا جاتا ہے پرافٹ این لاس میں جائیں ڈیج بورڈ پر کلک کریں واپس لے جاتا ہے اس طرح دوستو آپ یہاں پر پرچیز میں اور کچھ پرچیز کر دیں یہاں پر اور کیا چیز ہے دوستو ان تین آئیٹم کو میں سے لے کرتا ہوں چار تین کو چار کو کنٹرول سی اور یہاں پر پر کریں کنٹرول وی اس کا جو یونٹ پرائے سے کنٹرول سی اور یہاں پر اس کا جو کنٹرول وی کونٹیٹی دس انیس دس بارہ تین یہاں پر ابھی آپ دیکھیں دوستو پرافٹ این لاس میں جائیں تو ہمارا پرافٹ این لاس آٹھ ہزار چیز سے وہ تک آ گیا ایویلیبل کیس کتنا ہے دوستو ہمارے پاس تیرہ ہزار تا پہلے ابھی گیارہ ہزار چار سو آ گیا کم ہو گیا اس طرح دوستو سیل میں جائیں تو ہمارا سیل میں گیارہ ہزار چار سو یہ آ گیا ہے کم ہو گیا ہمارا ایویلیبل کیس اس طرح دوستو آپ کا ٹوٹل پرچیز بڑھ گیا ہے چبیس سات سو دس سے تو یہ ایک فولی آٹومیٹک سافٹویر ہے جو کہ آپ کو کسی بھی ریسٹورن کے لیے استعمال کر سکتے اس میں دوستو مزید ایکسپینڈ بھی کر سکتے اگر نہ چاہتے ہیں لیکن فیلالی ایم نے اس لیول پہ دیا ہے امید دوستو لیکچر کی سمجھ آئیے اگر آج کی اس لیکچر کی سمجھ آئیے تو ہمارے چینل لیرننگ سینٹر کو سبسکرائب کریں ساتھ گنٹ ویلی بٹن دے بائی لائک کرو اور کمینٹ زارو خوش کریں تینکو سو مچ